ایک جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے وکلا نعرے بازی کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے شدید نعرے بازی کی جاری ہے ایک جانب امران خان کے حق میں نعرے بازی وکلا کی جانب سے دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے وکلا جو ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں تازہ تریم مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دارت کے باہر جہاں پر نون لیگی اور پی ٹی آئی کے وکلا آمنے سامنے آ چکے ہیں شدید نعرے بازی اس وقت کی جاری ہے تقریباً تین گھنٹے کی سماعت کے بعد اب چیئرمن تحریک انصاف امران خان عدالت سے باہر آ رہے ہیں اور یہ آپ ایکسکلوسیو مناظر دیکھ سکتے ہیں بشرا بی 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 امران خان کے ہمرا موجود ہیں اور امران خان اب گاڑی کے اندر سوار ہو رہے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شیئرمن تحریک انصاف امران خان کمرہ عدالت سے اس وقت باہر آ چکے ہیں تقریباً دو سے تین گھنٹے عدالت کے اندر موجود رہے سماعت چلتی رہی اور اب سماعت مکمل کرنے کے بعد یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں چیئرمن تحریک انصاف امران خان کے باہر آ رہے ہیں بشرا بی 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 امران خان کے ہمرا موجود ہیں چنز مشکل دیا ہے چنز خاندارarım خاندار sincerely سب کنید چنز خانداروس چنز اس دین روی بری بیabانگر موسیقی اس وقت ہمارے صاحب چیئرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کے وکیل علی بخاری صاحب موجود ہیں جو کہ آج توشہ خانہ کیس میں پیش ہوا ہے عمران خان کے بحاف پر علی بخاری صاحب کہیے گا آج کافی لمبی سماعت ہوئی ہے خان صاحب نے کیا اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کیا کچھ کاروائی ہوئی آج کمرہ عدالت کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا تفصیلی طور پر ہمارے ویورس کو بتائیے گا جی آج ایچولی ایسے ہوا کہ خان صاحب کو بتایا گیا تھا توشہ خانہ والی پروسیڈنگز میں جج ہمائیون دلاور صاحب کی کورٹ میں اور پروسیڈنگز اس میں یہ تھی کہ ایک پوششنر جو ہوتا ہے 342 کے 342 سی ایر پی سی جو ہے ضابطہ فوجداری کے بیان ریکارڈ کرانے ہوتے ہیں اس کے اندر پوششن کیے جاتے ہیں اور ان کے جواب دیے جاتے ہیں جو ٹرائل چلتا ہے اس کے ٹاپ اینڈ ہوتا ہے اور اس میں 35 سوال نامہ دیا گئے تھے عمران خان صاحب کو اور اس کے اوپر 35 کے 35 کے اوپر عمران خان صاحب نے جواب دیا بڑا تھورلی اور کمپریہنسف جواب دیا اور آپ نے دیکھ لیا آلموس دو سے دھائی گھنٹے اس پروسیڈنگز کے اندر وہ انہوں نے ایک ایک لفظ ایک ایک چیز ایکسپلین کی ساری ایویڈنس جو سارا مواد اس میں کٹھا کیا گیا تھا ان کے اگرے اس کو نگیٹ کیا اس کے جتنے قانونی پیلوز تھے جو اس کے الیگیلٹیز تھیں جو بھی چیزیں تھیں اس ساری کی ساری انہوں نے ون بائی ون اس کے اندر ایکسپلین کی اور اس کو پھر ابھی اس کو 342 کی سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد اس کی کریکشن کی گئی سائن ہوئے عمران خان صاحب کے اور دن اس کے بعد جیج صاحب نے اب آگے فردر پروسیڈنگز سے لینا اچھا علی بخاری صاحب یہ کہیے گا کہ what next خان صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ جمع کروا دیا ہے بیان وہاں پر ریکارڈ کروا دیا ہے اب کیا ہوگا ایزے لائر کیا لگتا ہے کیا مستقبل ہے اس کیس کا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک question کا جواب دیا تھا جو میرا خیال 34 یا 33 یا 34 question تھا کہ کوئی آپ اپنے حق میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو اردو میں اگر میں کہوں گا جس میں خان صاحب نے کہا تھا جی ہاں میں اپنے حق میں گواہ پیش کروں گا میں اپنے حق میں گواہی پیش کروں گا witnesses evidences produce کروں گا تو اگر تو evidences produce ہوتی ہیں تو definitely پھر وہ ان کے examination in chief ہوگا اس کے بعد پھر اس پر cross ہوگا اور then آئے گا ایک تو یہ پھیلو دوسرا یہ ہے کہ جو خان صاحب نے بڑا comprehensive job دیا ہے اور as per evidence جو ہے اس کے مطابق اگر وہ defense evidence نہیں لاتے اور اس کے پر ally کرتے ہیں even and otherwise یہ case جو ہے آپ جب اس کو throughout دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں illegalities بہت زیادہ ہیں اور انہیں illegalities کی اوپر کیونکہ high code میں بھی challenge ہوا ہوا تھا then high code کی decisions آتے ہیں تک trial ہوتا رہا evidence is record ہوتی نہیں اس کے بعد supreme code میں کہ وہاں سے direction آئی direction کے بعد وہ dispose آب ہوئی تب تک trial almost complete ہو چکے اور صبح supreme code میں بھی اس کے against high code کے orders ہیں وہ petitions پر pending پڑھ گئے اسی case related ہیں وہ ساری کے ساتھ ہیں so جو legal ambiguities آئی ہیں جو اس کے اندر legal question arise ہوئے ہیں جو اس کے اندر ابحام جنم لیے ہیں اور جو ایسے questions جو پہلے decide ہونے چاہیے تھے for example آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی jurisdiction ایک issue تھا کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ میاں والی سے منا سے اور اگر ای سی پی نے کوئی disqualification کر کے complaint file کرنی تھی تو اس کے ان کے original jurisdiction کے district میں کرنی چاہیے تھی جہاں پر سے وہ منا منتقب ہوئے کیونکہ disqualify آپ نے کس سے کیا member of national assembly سے تو وہاں file کرنی چاہیے تھی وہ نہیں decide ہوئی then اس کا maintainability تھی اس کے اوپر decision تھے یہ ساری چیزیں pending تھی اور ان pending چیزوں کے اندر رہتے ہوئے trial ہو گیا تو ambiguity تو ایک جنم لے گئی اور یہ آگے جو بھی fate ہوتی ہے اس کی اس کہہ گیا است appeal file ہوتی ہے جس سائٹ سے بھی تو یہ چیزیں تو consider ہوں گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ part of file بن چکی ہیں وہ evidence کا حصہ بن چکی ہیں وہ record کے حصہ بن چکی ہیں تو جب کوئی چیز record کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ off and on آپ جب بھی جائیں گے high court میں appeal it court میں even supreme court میں appeal it authority jurisdiction کے تحت بھی جائیں گے تو وہ record کا حصہ ہوگی جب بھی court بنگائے گی تو record کو پڑے گی تو وہ transparent ہوگا وہ اپنا آپ بتائے گا اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا کوئی military secretary کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی دوسرا یہ کہ یہ جو تحایف کی تفصیلات ہے جو election commission کی طرف سے ایک خانہ شامل ہی نہیں تھا لیکن امیران خانہ اگر وہ تفصیلات دیتے بھی تو کہاں دیتے اس پر کیا بات ہوئی یہ تو ایک legal ambiguity ہے نا میں نے جیسے ذکر کر دیا میں نے ایک الفاظ میں ساری چیزیں cover کر دی تھی کہ بہت سے لکوناز ہیں authority کس authority کے طرف فائل ہوا کیا authority کے پاس یہ پاوز تھی signature match کیے نہیں کیے جو law provide کر رہا ہے اس کو انہوں نے follow کیا ہے نہیں کیا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اسی کے اوپر arguments ہونے ہیں کیونکہ یہ decide ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا which creates ambiguity in ima سے کہ وہ ایک burden ہے وہ اب decide ہونا ہے کوٹنے کرنا ہے کیونکہ اب جیسے کل کی date دی خان صاحب کے evidence کے جو انہوں نے produce کرنی ہے اس کی list کے لیے پھر ان کو بلایا جائے گا so یہ ambiguities جو آپ نے بات کی یہی میں نے پہلے اس کے پر آپ کا دھیان کیا تھا کہ جی یہ جو پہلے decision ہونے چاہیے تھا ہمیشہ جب بھی کوئی چیز فائل ہوتی ہے نا یہ ایک اب general میں اس میں بات کر رہا ہوں not related with this case کہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں بھی کوئی فائل ہوتی ہے suit ہو یا private complaint ہو پہ سب سے پہلے جو ہے اس کے maintainability کو دیکھا جاتا ہے maintainability decide کر کے پھر آگے چلا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ excise کر لیں ساری excise top end میں پہنچیں آپ کو بتا چلے کہ جی maintainable نہیں ہے تو سارا time fruitile excise ہو جاتی ہے ساری اتا طرح کس capacity میں آکے روزانہ بیٹھتے ہیں نہ تو وہ فریق ہیں فریق ہے تو election condition ہے اور اس پہ کوئی اتراز آپ لوگوں نے نہیں اٹھا ہے یہ تو ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اس کی capacity میں آکے بیٹھتے ہیں اور ان کو explain کرنا چاہیے کہ وہ یہاں پر کس capacity میں آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں اور نہ وہ complainant ہیں نہ وہ witness ہیں نہ ان کی کوئی evidence ہے اب نہ وہ ECP کے ملازم ہیں یہ آپ نے خود اپنے سوال میں ہی سارا جواب بھی دے دیا ہے تو ان کو خود explain کرنا چاہیے کہ وہ کس capacity میں آکے بیٹھ رہے ہیں کیوں بیٹھ رہے ہیں میں نے اتراز والی بات کی تھی ساتھ نا نہیں اتراز آپ نے کہیا دیکھیں اتراز طارد صاحب میں آپ کو دو تین چیزیں clear کر دوں very first ہے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے نو میں کو آٹھ میں کو اور جب وہ code میں پیش ہوئے وہاں پر بھی اتراز صاحب موجود تھے اسی case کے اندر انہی جج صاحب کے سامنے وہاں بھی اتراز دیا خواجہ حریص صاحب نے اور ان کو باہر نکال دیا گیا ان کے ساتھ محسن شانواز رانجہ صاحب بھی تھے ان کو بھی باہر نکالا گیا code سے انہیں اب یہاں پر code کے اندر آنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ethically morally legally ان کو اچھا ٹھیک ہے آپ ایک بات کرتے ہیں کہ open code ہے open forum ہے یار open code ہے open forum ہے تو آپ آ کے بیٹھیں آپ کو code نہیں یہاں سے بھی بیٹھنے نکالا ultimately آپ ایک problem create کر رہے ہیں آپ ایک جو ہے وہ law and order کی situation کو create کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا responsibility کا مزارہ کرنا سکھیں